نحمدون صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد فوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین امید آپ سبھی خیر و عافیت سنگی خیر مقدم ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل طبع اظہر میں ناظرین کالے دھبے اکثر ہمارے چہرے پہ یا جسم پہ کہیں پہ کالے دھبے پڑ جاتے ہیں یا پھر یعنی کی پمپلز ٹھیک ہونے کے بعد یعنی کی جو دانے پڑ جاتے ہیں وہ دانے ٹھیک ہونے کے بعد وہ داغ رہ جاتے ہیں کالے کالے سیاہ داغ رہ جاتے ہیں آئی جانتے ہیں وہ کالے داغ جن کے لیے ہم جو ہے بہت سکری میں لگاتے ہیں بہت سپسٹ لگاتے ہیں اور طرح طرح کی علاج کرتے ہیں لیکن وہ کالے دھبے نہیں جاتے ہیں گھرے لو اور آسان نسخہ جانیے کالے دھبے دور کرنے کے ناظرین آپ کو لینا ہے ہلڈی آپ کو لینا ہے آمبہ ہلڈی آپ کو پیسٹ بنانا ہے اور یہ پیسٹ جسم پہ جسم پہ چاہے وہ سینے پہ ہو پیٹ پہ ہو یا بازو پہ ہو کہیں پہ کالے دھبے ہیں تو آپ وہاں پہ اس کا پیسٹ لگائیں کالے دھبے جاتے رہیں گے کچھ ہی دن میں یہ کالے دھبے جب سے جاتے رہیں گے جس کے لیے آپ نے بہت سکری میں لگائیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوا ہے یہ آپ کو کالے دھبے یہ ہلڈی آمبہ ہلڈی دور کر رہے گی یہ لیکن آمبہ ہلڈی ہونا چاہیے یہ یاد رہے جب آپ خریدے تو آمبہ ہلڈی آمبہ ہلڈی کا پیسٹ ہے آپ کو بنانا ہے اور اگر چہرے پہ کالے دھبے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لینا ہے ہلڈی اگر آمبہ ہلڈی کا نہیں مل رہی ہے تو آپ ہلڈی بھی لے سکتے ہیں چہرے پہ لگانے کے لیے ہلڈی لیکن اصل ہلڈی ہو وہ آپ چاہے گھر پہ ہی پیسٹ کے اس کا پاورڈر بنا لیں بہرحال آپ اس میں جوہے نیمو کے چند قطرے آپ کو ملا کے اپنے حس و مطابق جتنا آپ کو لگانا ہے اسی حساب سے اس پاورڈر میں آپ کو نیمو ملا کے اور چہرے پہ لگانا ہے چہرے کے کالے دھبے جل سے جاتے رہیں گے اور بہت ہی جلد یہ جادو کا کام کرتے ہیں اتنا مجرم اس کا ہے ناظرین امید ہے یہ کالے دھبے کے مطالق آپ کو یہ معلومات پسند آئے گی تمام دیکھنے والے اپنے بیشکمتی رہے ہیں تک ضرور پہنچیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیتا کہ ہماری ہر دہی آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہیں ملتے ہیں اسی طرح کی معلوماتی اور فائدہ من ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنے محضبان محضر کی اجازت دیجئے اللہ حافظ